بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم سٹارٹ کریں گے نیو ٹاپک نینئر انیکویلیٹیز اب ابھی تک ہم جو پڑھ رہے تھے وہ ایکویشنز پڑھ رہے تھے ان میں ایکوال کا سائن ہوتا تھا اور اب نیکسٹ ایکسرسائز سیون پوائنٹ پور میں جو ہم پڑھیں گے وہ انیکویلیٹیز ہوں گے اس میں اس ایکوال سائن کی جگہ پر ان چار سائنز میں سے ایک سائن ہوگا ٹھیک ہے less than, greater than, less are equal to and greater than or equal to اس طرح کے سائنز ہوں گے یہ سائنز جب ایکوال سائنز کی جگہ پر آ جائے تو ان کو پھر انیکویلیٹیز کہا جاتا ہے ایسے جس طرح یہ ایکزیمپل ہے ہم اس طرح کے انیکویلیٹی کو نمبر لائنگ پر شو کریں گے اس طرح کے کوئیسٹن ہوں گے ایکسرسائز 7.4 میں اس کو ہم اس طرح پڑھیں گے کہ شو x greater than minus 2 and less than 5 ہم نے اس چیز کو نمبر لائنگ پر شو کرنا ہے اس طرح نہیں پڑھنا کہ minus 2 less than x and less than 5 اس طرح نہیں پڑھنا x کی طرف سے ہی آپ نے minus 2 اور 5 کا relation x کے ساتھ شو کرنا ہے یعنی x is greater than minus 2 and x is less than 5 اس طرح تو اس میں equal والے سائن نہیں ہے صرف greater than اور less than ہے تو یہ ایکویس کے minus 2 اور 5 اس میں include نہیں ہے تو اس کو جب آپ نمبر لائنگ پر شو کریں گے تو minus 2 اور 5 کیو پر hollow circle بنائیں ٹھیک ہے empty circle بنائیں unshared اور لائن سے دونوں circles کو جائن کر لیں اور اگر ان دونوں کے درمیان equal کا سائن ہو تو پھر یہ دونوں circle کو ہم share کریں گے آگے اس طرح ادھر آ جائے گا کہ کس طرح کرنا ہے اس میں اور بھی properties ہیں اچھا ان ایکویٹیز کی کچھ properties بھی ہیں یہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں page 184 پر tricotomy property کوئی بھی دو نمبر اور two real numbers ہو ان میں ان تینوں میں سے کوئی ایک statement true ہوگا x and y are any two real numbers then one and only one of the following statement is true x is greater than y or x is less than y اور x equal to y یعنی کوئی بھی دو نمبر آپ لیں تو اس میں یا تو پہلا نمبر دوسرے سے بڑا ہوگا یا پہلا نمبر دوسرے سے جھوٹا ہوگا یا دونوں equal ہوں گے تینوں میں سے کوئی ایک property اس میں پائی جائے گی اس کو کہتے ہیں tricotomy property transitive property آپ اسے already well known chapter number two میں آپ نے پڑھاتا لیکن وہ equality میں پڑھاتا یہ additive property بھی آپ لوگوں نے پڑھی تھی chapter number two میں لیکن equality میں اس میں less than یا greater than سائن کی جگہ پر equal کا سائن ہوتا تھا وہاں پر آپ نے پڑھاتا x equal to y and y equal to z then x equal to z اس طرح پڑھاتا chapter number two میں یہاں پر ہے کہ if x is less than y and y is less than z then x is less than z اس طرح پڑھیں گے یا اس طرح greater والی میں additive میں دونوں سائٹ پر ایک جیسا نمبر add ہوگا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد multiplicative property بھی آپ نے chapter two میں پڑھی تھی لیکن وہ equality میں تھی یہ inequality میں نے ایک ہی نمبر وہ سائٹ پر multiply ہو جائے تو equality وہ ہی رہے گی وہ change نہیں ہوگی اگر یہ جو ہم number multiply کر رہے ہیں وہ positive number لیکن اگر negative number multiply کر رہے ہیں تو پھر inequality کا sign change ہوگا یہاں پر آپ کو example دیا ہوگا ہے کہ اگر x 3 ہے y 5 ہے تو z minus 2 تو پھر آپ 3x minus 2 is greater than 5x minus 2 اس طرح سے یعنی پھر آپ وہ ہی conditions پر reply کر سکتے ہیں پھر sign change ہوگا یہ example 12 میں property کی name آپ نے بتانے ہیں کہ کون سی property میں use ہوئی ہے یہاں پر آپ دیکھیں principles of inequality if a is greater than b تو پھر آپ both side پر ایک جیسے number add کر لیں یا both side سے ایک جیسے number subtract کر لیں یا اس b کو ادھر shift کر لیں تو a minus b is greater than zero means کہ a minus b is positive if a is greater than b and k is any positive number تو پھر آپ k both side پر multiply کر لیں یا divide کر لیں inequality کا sign change نہیں ہوگا لیکن اگر k greater than b اور k negative تو پھر آپ چاہے k multiply کر لیں یا k divide کر لیں both side پر inequality کا sign change ہوگا ٹھیک ہے minus number multiply یا divide کرنے سے inequality کا sign change ہوتا ہے ابھی ہم آئیں گے exercise کی طرف 7.4 exercise question number 1 اور یہ میں آپ کو دیکھاتا ہوں آپ کو جو notes ملے ہیں school سکول والوں کی طرف سے اس سے میں آپ کو کروا دیتا ہوں یہ اس کا detail page ہے topic ہے page 188 number of questions 3 کیونکہ ان کی اپنی اسی طرح practice کرنی ہے جس طرح ادھر لکھے ہوئے ہیں all lady آپ کو notes ملے ہیں جن کو notes نہیں ملے تو school جا کے وہاں سے آپ لے سکتے ہیں school سے آپ کو سارے ہر ایک سبجٹ کے notes مل جائیں گے all lady parent teacher meeting میں بعض students ملی ہیں جن کو نہیں ملے یا جنہوں نے نہیں لے school جا کے لے سکتے ہیں x greater than zero اس کو number line پر show کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ zero سے greater number جو ہے وہ right side پر لائے کر رہے ہیں اب zero اس میں include نہیں ہے تو hollow circle درمیان میں shaded نہیں ہوگا اگر یہ ہوتا کہ x greater than zero تو پھر یہ circle shaded ہوتا next one اس کو پہلے آپ solve کر لیں x کیلئے 2 multiply کر لیں both side پر یہاں پر ہی دے کہ ادھر 2 multiply کیا ہوئے both side پر x minus 3 is less are equal to minus 2 آیا ہے minus 1 کے ساتھ جب 2 multiply ہوا ہے پھر 3 8 کیا ہوئے both side پر تو x is less are equal to 1 آیا ہے تو 1 تو ادھر ہے اور اس سے list number اس side پر لائے کر رہے ہیں اور 1 بھی اس میں include ہے تو 1 کی اوپر shaded circle اور اس side پر ایسے line لگا ہے next جو ہے my x is greater are equal to minus 5 and less are equal to 6 تو minus 5 اور 6 کی اوپر shaded circle بنائیں اور دونوں کو join کر لیں کیونکہ دونوں میں equal والا sign موجود ہے تو shaded circle ہوں گے اور دونوں کو join کریں گے x is less than zero تو 0 سے left side پر line لگائیں اور unshared circle کیونکہ اس میں equal والا sign نہیں ہے next one جو ہے x is less than equal to minus 5 تو minus 5 سے left side پر line لگانا ہے لیکن minus 5 کی اوپر circle shaded ہوگا کیونکہ یہاں پر minus 5 بھی اس میں include ہے اسی طرح یہ والا بھی ہے 3 سے آپ نے right side پر line لگانا ہے minus 3 سے اور وہ shaded ہوگا اس کو solve کرنی کیلئے پہلے آپ 6 multiply کر لیں both side پر x side سے cancer ہوگا اور یہاں 10 آئے گا 2 8 کر لیں 17 بن جائے گا 3 x is greater than 17 divide both side by 300 x is greater than 5.66 یہ اس کا answer آئے گا تو اس کو جب آپ show کریں گے تو یہ 5 ہے 6 ہے درمیان میں 5.5 اور اس سے توڑا سا right side پر 5.66 آئے گا اب اس میں equal والا sign نہیں ہے تو hollow circle بن جائے گا اور right side پر پر لائے گا اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے 3 or minus 2 کی اوپر shaded circle بنائیں اور ان کو join کر لیں جب بھی آپ کے پاس اس طرح آ رہے ہیں تو ان دونوں numbers کی اوپر shaded circle کیونکہ اس میں یہاں پر equal والا sign ہیں اگر equal والا sign نہ ہو تو پھر unshaded circle ہوں گے اگر ایک side پر ہے اور دوسرے side پر نہیں ہے تو جس side پر ہوگا equal والا sign کی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر موجود ہو کہ x is greater than or equal to minus 2 to minus 2 کی پر shaded circle ہوگا اور اگر ادھر ہو کہ x is less than 3 یعنی equal والا sign نہ ہو تو پھر یہ والا circle unshaded ہوگا لیکن ابھی تو دونوں کی equal والا sign ہے تو دونوں circles shaded ہوں گے اس کو solve کرنے کیلئے پہلے آپ one both side پر add کر لیں تو درمیان والے سے یہ one cancel ہو جائے گا اور ادھر جب add ہوگا اس سے 3 by 2 آئے گا پھر آپ 4 multiply کر لیں گے both side پر یہاں درمیان سے cancel ہوگا either four ones are four two two's are four two three's are six آئے گا اب دیکھیں four اور six کیوپر circle بنانے ہیں لیکن unshaded بنا نہیں کیونکہ four اور six اس میں include نہیں اور دونوں کو join کرنا ہے اور last part question number one کا اس میں آپ پہلے two multiply کر لیں both side ہر ایک side پر to each side پھر اس میں آپ اس طرح کریں گے یہ 3 subtract کریں گے ہر side سے 3 subtract کرنے سے یہاں پر 3 minus 3 0 0 minus 3 minus 3 آئے گا تو minus 3 اور 0 کی اوپر آپ نے unshaded circle بنانے ہیں اور ان کو join کرنا ہے second question ہے find the solution set of the inequalities 7 minus 2x is greater or equal to 1 and x belongs to natural number اس inequality کو جب آپ solve کریں گے تو اس پر یہ والا condition پر reply کریں گے تو اس کا answer پھر آپ 3 3 اور 3 سے smaller number اور وہ بھی natural number سے 1 2 3 4 5 5 تو so on لیکن اس پر یہ condition ہوں گے کہ ایسے natural number جو 3 ہو یا 3 سے چھوٹے ہو تو وہ یہ ہوں گے یہ ہمارا answer ہوگا اس پر جب آپ یہ property apply کر لیں پہلے آپ 4 both sides سے subtract کر لیں تو یہ 30 ہو جائے گا پھر 5 سے divide x is list then 6 and x belong to natural number 6 small number کون سے ہوتے ہیں 12345 تو یہ آپ کا answer ہوگا اس والے میں real number ہے پہلے آپ نے اس طرح کرنا ہے اس کو پہلے solve کریں گے تو multiply کر لیں both sides پھر اس طرح آپ نے 1 subtract کر لیں both sides سے cancel 4 subtract both sides سے یہاں پر cancel ہو جائے گا اور یہاں 8x-4x سے 4 آئے گا divide both sides by 4 کر لیں x is less than minus 1 x belongs to r اس والے کو solve کرنا ہے x پر یہ condition ہے x in میں سے کوئی number ہوگا تو پہلے اس کو solve کر لیں 3 subtract کر لیں both sides سے 4x is greater or equal to 20 آ جائے گا پھر 4 سے divide کر لیں x is greater or equal to 5 اور x پر یہ condition ہے greater or equal to 5 میں سے 5 اور 6 کی آئیں گے تو 5 اور 6 آپ کا answer ہو جائے گا اس کے بعد یہ والا question ہے 5x plus 1 greater or equal to 13 minus 6 and x belongs to minus 2 minus 1 0 1 2 3 4 5 اس کو آپ نے خود solve کرنا ہے پہلے اس میں آپ جو ہے x both sides پر 8 کر لیں یہاں سے cancel ہوگا اور یہاں پر 6x آئے گا پھر 1 subtract کر لیں تو 6x greater or equal to 12 6 پر both sides divide کر لیں تو divide both sides by 6 either 2 mistakes غلطی ہے یہاں پر اس کو آپ پر ٹھیک کر لیں divide both sides by 6 کر لیں x is greater or equal to 2 and x belongs to these number تو اس میں سے 2 اور 2 سے greater number ہمارا answer ہوگا 2 3 4 5 next یہ والا question ہے اس میں آپ 2 اور 3 کا product جو کہ 6 آ رہا ہے پہلے آپ 6 multiply کر لیں both sides پر تو یہاں 2 3 0 6 اور 3 2 0 6 3 6 0 18 پھر 3 2 0 6 2 x اور 9 کے ساتھ multiply کریں یہ آئے گا 18 add both sides یہاں سے cancel ہوگا یہاں پر 36 آ جائے گا یا آپ اس طرح کر لیں subtract کر لیں subtract کرنے سے یہاں سے ختم ہو جائے گا یہاں پر minus 36 آئے گا پھر 2 x subtract کر لیں اس side سے cancel ہوگا اور یہاں پر 4 x آئے گا پھر 4 سے both sides divide کر لیں x is glissar equal to minus 9 and x belongs to r تو جب بھی x belongs to r ہو تو اس کو آپ tabular form میں نہیں لکھ سکتے اس کو اس طرح set builder notation میں ہی لکھیں گے next part جو ہے یہ آپ لوگ خود کر لیں کیونکہ یہ بھی previous part کی طرح ہے اس کے denominator میں بھی 3 or 2 ہے تو آپ نے 6 multiply کرنا ہے اور پھر اس کو arrange کرنا ہے اور x کی value find کرنی ہے x is less are equal to 1 and x belong to integer integer میں 1 اور 1 سے less number یہ ہوتے ہیں 1, 0, minus 1, minus 2, minus 3 and up to so on پھر اس کے بعد question number 3 ہے جو کہ یہاں پر آ رہا ہے اس exercise کا question number 3 solve the volume inequalities and plot the solution on number line اس کو solve کرنا ہے تو 12 پہلے both side پر multiply کر لیں تو یہاں پر cancel ہوگا اور یہاں پر 4, 3, 0, 12 تو x is less are equal to 3 آئے گا اب x is less are equal to 3 یہ اس کا solution set ہے ٹھیک ہے اور number line پر جب ہم اس کی ڈیپلیکیشن کریں گے تو یہ اس طرح آئے گا 3 اور 3 سے less number سارے ادھر لائے کریں گے less are equal to ہے تو یہ shaded ہوگا اس میں آپ پہلے اس طرح کریں گے solve کریں گے پہلے اس کو 4 multiply کر لیں both side پر ادھر بھی 4 multiply ہوگا تو 2, 2's are 4 and 2, 1's are 2 یہاں پر 4, 4 cancel ہوگا ادھر 4 multiply ہوگا minus 8 آئے گا تو اس کا solution set یہی numbers ہوں گے ٹھیک ہے یعنی x belongs to r اور یہ والا condition number line پر represent کرنے کے لئے 2 اور minus 8 پر hollow circle بنائے اور ان کو join کر لیں اس میں پہلے آپ one subtract کر لیں both sides سے ہر side سے each side لکھنا ہے کیونکہ اس میں 3 side ہے تو subtract 1 from each side تو one subtract کرنے سے یہ آئے گا پھر 2 multiply کر لیں یہاں پر 2 multiply ہوگا 3 آئے گا ادھر 2 multiply ہوگا 7 آئے گا تو یہ آپ کا answer ہوگا ٹھیک ہے اس طرح یہ solution set اور number line پر represent کرنے کے لئے 3 اور 7 پر circle بنائے ان کو shade کر لیں اور ان کو join کر لیں یہ والا part ہے پھر x plus 7 is greater or equal to 2 تو اس میں پہلے 7 subtract کر لیں both sides سے x is greater or equal to minus 5 تو یہ solution set ہو جائے گا اور minus 5 اور اس سے greater number number line پر اس طرح represent ہوتے ہیں part 3 جو ہے یہ والا ہے پہلے 3 سے both sides divide کر لیں یا اس طرح کر لیں کہ 3 multiply کر لیں اگر 3 divide کر لیں 3 ختم ہوگا ادھر 5 آئے گا پھر آپ 2 8 کر لیں گے تو x is greater than 7 بنے گا اور یہاں جس طرح ادھر لکھا ہوئے 3x minus 6 پھر 6 add کر لیں both sides پر 27 آئے گا 3 سے division کر لیں تو x greater than 7 number line پر 7 سے greater number اس طرح represent ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد یہ والا ہے تو یہ تو already solved ہوا ہے اس کو صرف number line پر represent کرنا ہے تو minus 2 اور 2q پر minus 2q پر آپ نے shaded circle بنانا ہے 2q پر unshaded کیونکہ اس کی نیچے equal والا sign نہیں اور اس کی نیچے ہے تو minus 2q پر آپ نے shaded circle بنانا ہے تو یہ اس کا آنسر ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد review exercise start ہوتا ہے تو وہ پھر انشاءاللہ ہم next lecture میں کریں گے یہاں تک آپ لوگوں نے اس کی practice کرنی ہے اور اچھی طرح سے اس کی practice کرنی ہے جن لوگ کو notes نہیں ملے وہ school سے اپنی لئے notes خرید لیں تاکہ آپ لوگ کو پھر question سمجھنے میں آسانی ہو تب تک کیلئے اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی